ملے دیتے سربت خالصہ صدیہ جب میں اس ایک سنگتہ انوہ اپیل کردائیں دیر شاہ و دیر شاہ دے بچوں جتھے جتھے بھی سنگتہ بیٹھیاں نے وہ بات چڑھ کے سربت خالصہ جڑا اب ساکھی تھے ہوئے وہ جتھے حصہ پاؤں تے اوتھے ساڑے قوم دے مسئلہ دی قلبت ہوئے کیونکہ بہت لمحے سمیتوں ساڑی جڑی قوم ہیں وہ واقعا واقعا مسئلہ دے چھوٹے موٹے مور جلا کے الج رہی ہے سو سانوہ اچائی دا بیجی ایسی پجاب دے مسئلہ حال کرونے ہیں جے فڑا فڑائی کیتی گئے نواجوانا سی شنونے ہیں جیڑا حکومت نے تقا کیتا ہے پردار منطری باجے کے برگے ستارن سکھان دیتے کیونکہ انہیں کھنڈے باتے دی پال شاکی صرف ایس کر کے انہوں انہوں نے سلا کے سام پیجیا ہے میرے ہور سنگیاں ساتھیاں وہ سام پیجیا گیا ہے ہورنہوں فڑ کے جیلنج دنیا گیا ہے سو ایس کر کے ایس را جلم ہے اس انہوں پت فرد ہے سو میں ساری سکھ قوم نو دیشاں و دیشاں دے بیچ بازدیاں نو اپیل کرتا ہے پی جیڑا سروت خال صاحب ساکھیتے ہونا چاہید ہے جیسے در صاحب اس تے گوھر کرنے کیونکہ جیڑے اپنے جیسے در صاحب نے کہا پہ وحیرہ کرنا گے پندہ جاگ لوکن جاگ رک کرنے میری جیسے در صاحب نے بینتی ہے کہ لوگ بات جاگ رکنے لوکان دے مانچ جیڑا حکومت نے پیہ کھڑا کیتا ہے انو توڑنواستے جلوری پی جیسے در صاحب اگے آکے آپ اس سارے کا صدیق وائی کرنے ہونا سمو سکھ جاتے بندیاں چاہیے ہو دلپنت ہون سمپردامہ ہون ٹکسالہ ہون جڑیاں بھی سکھ جاتے بندیاں ہے گیاں نے انہوں نے میری اپیل ہے پی وہ بھی یہ سربت خالصہ جو بات چڑھ کے حصہ پاؤنے اے سربت خالصہ وہ جا سربت خالصہ ہونا چاہید ہے جتے ایک سمیہ بدالی نے بڑھو کا لکا رکھیتا سی تو تو باچ سربت خالصہ کال تک صاحب تے ہویا سی اتھے دربار صاحب کوئی سکھ ایسا نہیں سی جڑا کراچ رہ گیا ہو بے جڑے ترنی سی ساکتے ہو بھی ریڑت دے اتھے پہنچے سی سو میری سمکتانو میں اپیل ہے پی جی اپا پجاب دی جوانی بچاؤنی ہے جی اپا پجاب نو بچاؤنی ہے تے آؤ اے سربت خالصہ جڑا حصہ بنی ہے تے اتھے اپنے قومی حق جڑیاں ہو لئی ہے باقی جڑی گرفتاری دی گال ہے وہ سادگر سچے پاشا دے آتھا ہے میں چڑھ دی ک کہاں چاہاں کوئی میرا وارویں گا نہیں کر سکیا سادگر سچے پاشا نے بکھڑے پہنڈے دے تو رہا ہے پرکھیا لہی ہے پر او اس مالک نے چوجی پریتم نے بہت ساتھ دیتا ہے ایسا انہیں میرے کرپا کیتی ہے پی جڑی بیان تو باہر ہے ایڈے وڈے کے لیے تو نکل جانا ہے ایک بڑی بڑی دیانداری سی سادگر سچے پاشا دی